یا جب بھی رب کا موڈ خراب ہوا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جہاں دو کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں تو وہاں سترہ کروڑ بھی متاثر کرنا کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس وقت جس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے ڈسپلی جس طرح خراب ہو چکے ہیں یہ کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم پہ یہ لاسٹ وارننگ ہے یہ ہوگا اور اس سے پہلے جو جو ازالہ کرتا جائے گا اصلاح کرتا جائے گا سرات مستقیم کے وے کی طرف جاتا جائے گا وہ سیف لے گا وہ بچہ ہے گا اور جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے اور آج ہی ہے یہ ہی ہونا ہے اور بس دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے یہ ایک بڑے معاملات ہیں باراللہ ہم اپنے اس ٹوپک پر ہی رہتے ہیں ٹوپک سے نہیں ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ڈسپلی کی تو وہ جب اس کے اندر تبدیل ہی آئے گی تو اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ جب آپ اپنے ڈسپلی سینٹر آپ اپنے اندر کی جو نیگیٹیو انرجی ہے اس کو نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے اندر کے جو معاملات ہیں آپ کا جو ڈسپلی یہ سینٹو پھر آپ بے ضرر ہوں گے پھر آپ کی ذات سے آپ کی سوچ سے آپ کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا ہے ڈسپلی سینٹر کیوں خراب ہوتا ہے صبح کے یعنی آغاز سے لے کر اور رات کے سونے تک اس زبان سے کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں یہ پھر لے چک کرنا ہے میں نے بھی آپ نے بھی ٹھیک ہے کہ نہیں اس زبان سے کتنی قیبت ہوتی ہے بخلپن ہوتا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا سب کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صاف آدمی ہوں یا پاک آدمی ہوں لیکن اس وقت ایک جنرل علمیہ کے ہم بات کر رہے ہیں باتیں کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محمد جعوید قادری عرض کر رہا ہوں کیسے ہیں سر تھوڑا سا ہنچا بولیں گے جی میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے آپ سنائیے اپنی خیریت جی شکر ہے رب کا سر قادری صاحب کیا کہتے ہیں ڈسپلی کا جی بالکل ڈسپلی کی تو کچھ ایسی بات ہے جی حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لئے گئے جی تو آپ نے اپنا جو شہانہ لباس پہنا ہوا تھا جی اس کو اتارا اور فقیرانہ لباس پہنا چھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اکدس کے باہر جھاڑو دینا شروع کر دیا چھیک تو کسی نے ان کو وہاں پر دیکھ کر ایک پانی پلانے والا جو ماشکی تھا جی تو اس نے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ جی اس نے پوچھا کہ حضور آپ ماشاءاللہ اتنی شان عظمت والے اور یہاں پر آ کر آپ ایک فقیرانہ لباس پہن کے جھاڑو دے رہے ہیں جی انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے علاقے میں شہنشاہیت رکھتا ہوں میری بادشاہت ہوگی لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں تو یہاں پر میں اپنے وہ بادشاہی کو دکھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا اتنی ہی دیر میں ایک اور وہاں پر کسی دوسرے علاقے کے ایک حاکم جو بادشاہ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے لیکن انہوں نے بہت ہی شہانہ قسم کے لباس پہنے ہوئے اور بڑے اعلیٰ انداز کے ساتھ وہ دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو دوسرے شخص نے ان سے جب پوچھا کہ آپ اتنی شان و شوقت کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جس کائنات کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انعیت کیا ہے تو میں کیا ان کو دکھانے کے لئے ماشاءاللہ اب دیکھیں دونوں ایک ڈسپلی کر رہے ہیں اپنا اپنا لیکن اس کے پیچھے ایک نیت ہے نیت ہے بڑی پیاری بات کی کوئی بھی بند ہے جب کوئی بھی اپنی ذات کا ڈسپلی کرے یا اپنی کسی بھی ذاتی چیز کا ڈسپلی کرے تو یہ مدنظر ضرور رکھے کہ میری نیت پوزیٹیو ہونی چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں اس عمل کے پیچھے جو مقصد ہے وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے جی تو انشاءاللہ پھر اس سے آپ کی عزت میں آپ کو ڈسپلی میں اللہ برکت دیتا ہے دیتا ہے جی بلکہ برکت ہی نہیں دیتا آپ کے اس عمل سے دوسروں کو فائدہ بھی انشاءاللہ تعلی دیتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کی نیت میں نیگیٹیو معاملات ہیں آپ کی ذات کو آپ خود امپروومنٹ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ذاتی طور پر اپنے آپ کو جی تو پھر انشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ اس کے نیگیٹیو ہی اثرات ہوں گے اور آپ کو اس کے نقصانات ہوں گے جی کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں کوئی ایک رنگ نہیں ہے اس کے نہیں جی سافی رنگ ہوتے ہیں جی بالکل تو اس لیے کوئی بھی ڈسپلے ہو وہ پوزیٹیو ہو اس کے پیچھے نیت بھی پوزیٹیو ہو تو پھر یہ دو چیزیں جب بھی کٹھی ہوں گی تو وہ کیا کہتے ہیں سونے پہ سوہاگا جی سونے پہ سوہاگا تو انشاءاللہ پھر اس میں بڑا فائدہ ہوگا بے شک تو آپ کے موضوع ماشاءاللہ بڑے وسیع ہوتے ہیں سر محبت ہے سر گفتگو کرنا ہم جیسے کم علموں کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ بات نہ کرے کاتا یہ تو آپ جیسے ماشاءاللہ باشعور لوگوں کا کام ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو شعور اور فیض دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے اس عمل میں برکت رکھے اور آپ کو یہ احمد جو کرتے ہیں اس میں جاریوں ساری رکھنے کی توفیق دے باقی آپ کی ساری ٹیم کے لیے دعائیں ہمیشہ کرتے ہیں کل میں نے بڑی کوشش کی آپ کے پروگرام میں لیکن بعد قسمتی سے میری کال ملی ہی نہیں جی جی میں فرس ٹائم سے لے کے لاس ٹائم تک یعنی کہ نو بج کے ستاون منٹ تک کال ملاتا رہا ہوں لیکن نہیں ملی بارال اسی میں شاید اللہ نے کوئی بہتری رکھتی بہتری ہوتی سار یہ بات صحیح آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جی السلام علیکم جی ناظرین بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات کہ اگر ڈسپلے کرنے تو اس کے بھی رنگ کہیں وہ شکر کی بات ہے اور کہیں سبر کی بات ہے کہیں اطا کی بات ہے کہیں انائیت کی بات ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جیسے قادر صاحب فرماتے ہیں کہ نیت کے اندر اگر پوزیٹیوٹی ہے کہ اگر یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ کروائے جا رہا ہے تو اس میں میری طاقت نہیں ہے میرے رب کی طاقت ہے یہ جن کا صدقہ ہم لوگ کھاتے ہیں سرکار کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پھر بات بنتی ہے یہ بھی کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں کچھ شاید نہیں کرتے ہیں تو ڈسپلے کے لیے سب سے پہلے جو مال خرید ہیں ہم نے وہ پر اندر توقل کا خرید ہے توقل جیسے اندر آئے گی باڈی کے اس دن ڈسپلے کی ایک فرنٹ ونڈو جائے یہ سیٹل ہو جائے اس میں پھر چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے چاہے مندی ہے چاہے تیزی ہے چاہے جو بھی سینیریو ہے ٹھیک ہے جیسے میرے رب کی رضا اور جب اس ونڈو کو ڈسپلے کر لیں گے اس ونڈو کے ڈسپلے کرنے کے بعد جو اندر کی ورائٹی ہے آپ کی جو اندر کا آپ نے مال چھپایا ہوگا جو دکھاتے آپ کچھ ہیں اور اندر کچھ ہوتا ہے یہ کھل جائے گا اور جیسے کھلتا جائے گا پھر نظام صحیح ہوتا جائے گا دیکھتے ہیں کالر کون ہے السلام علیکم جناب علیکم السلام کون ساں بول رہے ہیں جمیل صاحب کہاں سے جی تنویر گجرانوالہ تنویر گجرانوالہ سے جی تنویر صاحب کیا فرماتے ہیں جی سر میں نے جو آپ کا یہ ٹاپک چل رہا ہے اس سے ہر سے اب فرمائے سر اس نظام یہ جو کیو ٹیوی کے پروگرام چلتا ہے اچھے جی اس میں وہ بناو سنگار کر کے اور جو ان کے مہمان ہوتی ہیں لوڑتے ہیں یا جو اندار خان ہوتی ہیں جو اسکالر ہوتی ہیں یعنی کہ کافی میک اپ وغیرہ کرتے ہیں ساسسا ہوگی ہم جو بیٹھتے ہیں یہ شریف پردے میں یہ کیا یہ جائز ہے میں یہ آسف پیل ایک سوال پوچھیں گے گا اور اس کے انطلاق یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے گھر میں جو لڑگیاں یا اس پروگراموں کو دیکھتی ہیں جو یعنی کہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پردہ کریں جی پرام میں اس کا یہ دیتی ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے مذہبی لوگ ہیں یہ پڑے لیتی ہیں یہ پروفیسر ہیں یہ دیکھیں پردہ کہتے ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے ہاتھ مہنی وگیرہ یہ جو کسو یعنی کہ کافی یعنی کہ ساپ سوال اور یعنی جو میکب وگیرہ کارکے سامنے ٹویز بہت رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ یہ ہے جو جانے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوائے اور باقی سارا انہوں نے تھیرا ننگا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤنچے اور جو کسی ہے تو اس سے منفیسار پیدا ہوتے ہیں جو لوگ کی رہتے ہیں کہ یہ پردہ جو شریح ہونا چاہیے نقاف کا وہ چاہیے اس عن طلق وہ بیزار پیدا ہو رہا ہے آپ اس کے لئے پرلنگ میں آپ یہ پردہ تو یہ شریح پردہ کیا جائے گا ہے اور یہ جو جو کارکے ہیں یہ کھیٹ ہے یا پردہ وہ نقاف کی یہ ہی ہونا چاہیے سر اس کے لئے جو ہے نا آپ کسی عالم عالم دین سے رجوع کریں وہ آپ کو صحیح ایکزیکٹ اس کا بتا سکے گا ہے ہمارا اتنا علم نہیں ہے کیا چیز کیونکہ وہ ان لوگوں نے سٹیڈی کی ہوتی بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال کی ان کی ایک نولیج ہے ریاستے ہیں حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے وہ ایکزیکٹ آپ کو بتا سکتے ہم جو اتنا اس میں علم نہیں رکھتے ٹھیک ہے سر اور کچھ کہنا چاہیں گے لائن ڈروپ ہوگی جی ناظرین ناظرین حق مورننگ دوبارہ پھر بتا دوں جو نئے ناظرین دیکھنے والے ہیں اس میں ٹوپک ہے انسان کی صلاح بیس جو ہے اور اس کے اندر ہم سٹیپ بے سٹیپ کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی عطا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں خدمت میں آپ کی اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسٹ آپ کا یا ہمارا بنیں آپ کی باتوں سے ہمیں ہماری ٹیم کو اس چینل کو ایک تقویت یا ایک انرشی میلے اور ہماری جو بھی باتیں ہیں جس طرح کی بھی باتیں ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں اس سے اگر آپ کا کچھ لائف کے اندر پوزیٹیوٹی آتی ہے تو اس کا ریوارڈ رب نے دینا ہے یہ صرف کونسیپٹ ہے ہمارا بقایا کون کیا کر رہا ہے کون کس اس میں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہم اس ہک مورننگ کے جو کونسیپٹ ہے اس سے ہٹ کر ہم بات نہیں کریں گے تو جو کالر کی بات ہوتی ہے اس میں ہم اینوں سے ضرور دیتے ہیں کہ جو کہنا ہے کہہ دے یہ بات ذہن میں رکھے گا اور اس میں کوئی کسی کا میسیج ہے کوئی کسی کی پرابلم ہے تو وہ کسی کو جیسے آج بھی دو تین کالرز ایسے تھے جنہوں تعلیم کے متعلق تو ہو سکتا ہے اس چینل کے توسط سے اس چینل کی لیڈ سے بات عالی حکمران تک کی ہے جس تک جہاں پہنچنی ہے بات وہ پہنچ ضرور جاتی یہ بات ذہن میں رکھیے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باتیں جو ہے رائے گا نہیں جاتی زیادہ نہیں ہوتی باتیں کس کی بات کہاں پہنچتی کسی کی بات کہاں پہنچتی کسی کی بات کبھی سیف ہو جاتی جتنا جس کا نصیبہ ہوتا ہے جتنا جس کا کیپیسٹی ہوتی اس کے مطابق اس کو باتیں بھی پچائی جاتی ہیں اس سے زیادہ باتیں نقصان کر دیتی پنجابی کی ایک مثال ہے زیادہ عقل نہیں موجہ 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 سوچے 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 جو زیادہ عقل زیادہ جو فہم ہے اس کے ساتھ سوچے آپ کی ڈویلپ ہونا شروع جاتی ہیں اور لاعلمی ہے یا کم علمی ہے یا خداوندی کیونکہ جتنا انسان نہیں جانتا اتنا وہ بچا ہو ہے جتنا جاننا شروع کر دیتا جتنا انسان سوچے